السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ومترم ناظرین آج ایک اہم ضروری اور نیا موضوع لے کر کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں آج ہمارا موضوع ہے نمازِ استسقا کا طریقہ کیا ہے یعنی بارش کی طلب کے لیے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس نماز کو نمازِ استسقا کرتے ہیں آج کل بارش نہیں ہو رہی ہے ہر طلب خوشکسالی ہے لوگ بارش نہ ہونے کی وجہ سے پریشاہال ہیں کھیتیاں سوک رہی ہیں گرمی کی شدت کی وجہ سے بچے جوان بڑے مرد عورتیں بیمار یہاں تک کی جانور سب بالکل پریشان نظر آ رہے ہیں ایسے وقت میں ایک نماز ہوتی ہے جو نماز بارش کے طلب کے لیے پڑھی جاتی ہے اس نماز کو نمازِ استسقا کہتے ہیں نمازِ استسقا کہتے ہیں رسولِ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہوئے یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے تو آپ فرما دیں کہ بارش ہونے لگے میرے آقا نے فرمایا کہ ممبر شریف عیدگاہ میں لے چلو صحابہ اکرام ممبر شریف کو عیدگاہ میں لے گئے دوسرے دن پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم صبح صویرے صورت چمکتے ہی عیدگاہ میں تشریف لے گئے صحابہ اکرام بھی حاضر ہوئے آپ ممبر شریف پر کھڑے ہوئے آپ نے اللہ تعالیٰ کے حمد و سنا بیان کی پھر لوگوں نے جو بارش کی شکایت پیش کی تھی آپ نے اسے بیان کیا اور آپ نے لوگوں کو تعلیم دی لوگوں کو سمجھایا اپنی امت کو آپ نے دین کی باتیں بتائیں دعا کی اس کے بعد میں پھر ممبر شریف سے نیچے تشریف لائے آپ نے دو رکعات نماز ادا کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر جب واپس ہونے لگے واپس ہونے لگے تو راوی کہتے ہیں کہ بارش اتنی ہوئی اتنی ہوئی کہ لوگ اب بارش سے بچنے کے لیے پناگاہ ڈھونڈنے لگے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ بارش کے لیے پریشان تھے کہ بارش نہیں ہو رہی ہے بارش نہیں ہو رہی ہے اور اب بارش ہونے لگی ہے تو لوگ اس کے لیے پناگاہ ڈھونڈنے لگے بارش سے بچنے کے لیے یہ دیکھ کر کے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور مسکرہ کر کے آپ نے اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں حضور صدر شریعہ علامہ امجد علی علیہ رحمت و رزوان ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز استسقہ کے لئے جب لوگ حاضر ہوں تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ لوگ پرانے کپڑے ہو سکے تو پیوند لگے کپڑے پہن کر کے آئیں ننگے پیر آئیں پیدل آئیں اور ہو سکے تو روزے سے ہوں بہت ہی خشور کے ساتھ خضور کے ساتھ شرمین لگی کے ساتھ مثال کے طور پر ایسے آئیں کہ جیسے ایک بہت بڑے بادشاہ کے سامنے کوئی مجرم جب حاضر ہوتا ہے تو جرم بھی اس نے کیا ہو اور جرم کے ساتھ ساتھ کوئی معاملہ پھنس گیا ہو تو اس کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے اب میں نے جرم بھی کیا ہے اور جس کے سامنے میں نے جرم کیا ہے اسی کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے اسی کے سامنے اپنی بات رکھنی بھی ہے تو آدمی بہت شرمیندہ ہوتا ہے تو اسی طریقے سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں نمازِ استسقاء کے لئے حاضر ہوں نمازِ استسقاء کے لئے حاضر ہوں تو سب سے پہلے استغفار توبہ کی جائے اپنے گناہوں سے معفی مانگی جائے اپنے گناہوں پر شرمیندہ ہو اور اس کے بعد نماز ادا کی جائے خطبہ دی جائے اور خطبے کے بعد میں رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے شرمیندگی کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کی جائے میرا رب کریم ہے رحم فرمانے والا ہے کرم فرمانے والا ہے اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے عورت کے اوپر کرم فرمائے گا اور انشاءاللہ بارشیوں کا نزول بھی فرمائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ